دوستوں ویلکم ٹو گورو فٹنس ریسپی سیکشن آج کی ریسپی ہمارے لنچ کے لیے ہے جس میں ہم بنانے جا رہے ہیں سویٹ کھون اور ایگ سیلیڈ یہاں یہ ایک بہت اچھا لو گیلوریز میل ہے جس کو آپ اپنے اقارڈنگلی اجیسٹ کر سکتے ہیں اپنے میلز کے اقارڈنگلی اپنے گولز کے اقارڈنگلی اجیسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسے سٹارٹ کیا ہے دس منٹ کے لیے بوائل کرنے لگنا ہے اس کے بعد ہم نے ففٹی گرامز مونگ دال لیا ہے سوک مونگ ڈال رہی ہے وارٹر میں ایک رات کے لیے سوک کرنے کے لیے ہمیں رکھا تھا اس کے بعد ہم نے ففٹی گرامز مونگ دال لیا ہم نے اس میں تھوڑا سا اپنے ٹھے سمسار کھٹا ہوا انیان اور شملہ مش ڈالا تو یہ اس کے ساتھ اور پروٹین کی کو بڑھانے کے لیے ہم نے ڈالے دو وائٹ ایگ آپ دو سے تین بھی ڈال سکتے ہیں تو گائس اس کے جیسے ہی وہ بوائل ہو جائے گا سویٹ کون اس کو نکالنا ہے اور ان تینوں کا مکشر ہلکا سا سالٹ یا آپ نے اکورڈنگلی مسالے ڈال کے اور ایک لیمن نمبو نہیں چھوڑ کے آپ اس میل کو ریڈی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اس کا ٹیسٹ اور بڑھانے کے لیے آپ اس میں ایک چمچ اولیو آئل بھی اس کر سکتے ہیں بٹ اس میں کیلریز ہوتی ہیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں use کریں گے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں depends on person to person تو گائس یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی تیسٹی اراؤنڈ 290-300 کلریز کا میل ہے جس کے اندر آپ کی اپروکس 20-25 گرامز اور روٹین ہوگا 30 گرامز کے اس پاس کابز رہے گا تو گائس آپ اس چاری کے میلز کے لیے آپ میری گبرو فٹنیس لائفشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے موقع دیجئے تاکہ میں اس طریقے کے میلز جہاں آپ لوگوں کے لیے اور بھی لے کر آتا رہا ہوں تو تل دن انجوائی کیجئے اس میل کو گھر پہ ضرور بنائیے اور فوٹوز بھی شہرور شیئر کیجئے اور مجھے ٹیک کیجئے گبرو فٹنیس لائفشل تل دن تینکیو بہرم